اسلام علیکم ویلکم ٹو بی آئی ٹی مینٹور آج مائکرو سافٹ پاور پوائنٹ پر ہم اپنا لاس لیکچر دے رہے ہیں جس میں ہم ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن تیار کر کے آپ کو دکھائیں گے اس میں مختلف قسم کے ٹرانزیشن ڈیزائن اینیمیشن تھوڑے بہت انٹر کیے ہیں چلیے اپنے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں جی ویوز تو یہ میں نے ایک آل ریڈی پریزنٹیشن تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اس میں کیسے میں نے ڈیزائن ٹرانزیشن اینیمیشنز اور ایڈیٹنگ کی ہے وہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں سب سے پہلے اس میں میں نے ایک سلائیڈ ایٹ کی ہے اس سلائیڈ کا میں نے یہاں سے جا کے ڈیزائن مطلب جو اس کا بیگراؤنڈ ہے وہ چینج کر لیا تھا یہاں سے جائیں میں نے اس کا بیگراؤنڈ یہ رکھا ہوا تھا آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں اور پھر اپنی مرضی سے ڈیزائن رکھنے کے بعد یہاں سے اس ڈیزائن کے کلرز آپ چینج کر دیں جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ کلر آپ رکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے کلرز ہیں میں نے یہ والا رکھا ہوا تھا فیلال تو اس کے بعد یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو میں کیسے یہاں لکھا گیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ ایک آپ کو بائنڈنگ باکس شو ہو جاتا ہے جس کی مدد سے ہم بسم اللہ کو ادھر سے ادھر روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کا سائز کم زیادہ کر سکتے ہیں اور مختلف قسم کے اینگل پر ہم انہیں سیٹ کر سکتے ہیں اگر ایسے رکھنا چاہے ایسے رکھنا چاہے یہ دیکھیں اس کے بعد اسی کے اوپر میں نے انیمیشنز ایڈ کیے ہیں بسم اللہ کے اوپر میں نے گرو اینڈ ٹرن کا انیمیشن ایڈ کیا ہے یہاں سے جیسے جائیں جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ ایسے روٹیٹ ہو کے آپ کے پاس آ جائے گی اور اس سلائٹ کے اوپر ٹرانزیشن میں نے یہ کرٹن والی ٹرانزیشنز بھی ساتھ ایڈ کر دی ہے جیسے یہ آپ سلائٹ شو کریں گے تو یہ کرٹن ہٹیں گے اور اس کے اوپر بسم اللہ روٹیٹ ہو کر آپ کی آ جائے گی اس کے بعد نیکس سلائٹ پر یہ آل ریڈی میں نے کچھ پریزنٹیشن اپنے سٹڈی دور میں بنائی ہوئی تھی تو وہی پریزنٹیشن میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کے اوپر میں نے ایڈٹ کر کے ایک کمنٹ باکس یا اس میں آپ ہوم میں جائیں یہاں سے آپ ایک ایڈیٹنگ باکس ٹیکس باکس اٹھائیں اس کے اندر آپ مختلف ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں میں نے ایک چھوٹا سی ٹائپ کر کے اپنا نام ٹیچرز نیم وغیرہ کلاس نیم ٹائپ کر کے رکھا ہوا تھا اس کے بعد فارمیٹ میں جا کے میں نے یہاں سے ورڈ سٹائلز کی مدد سے مختلف قسم کے آپ ڈیزائن یہاں سے چوز کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ یہاں سے چوز کر لیں اس کے بعد اگین اسے سلیکٹ کر کے ٹیکس ایفیکٹ پہ جائیں اگر آپ گلو دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ گلو بھی کر سکتے ہیں ٹیکس کو میں نے یہ والا گلو اسے دیا ہوا ہے مطلب کہ بلو شیڈ اس کی شو ہوگی آپ چاہے ہیں تو اپنی مرضی سے کوئی بھی شیڈ دینا چاہے ہیں یا مور کلرز میں جا کے اپنی مرضی سے اسے گلو آپشن پہ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس ٹیکس کے اوپر بھی انیمیشن فلائن کی اٹھ کی تھی ایسے یہ شو ہو جائے گا ٹرانزیشن میں جائیں ٹرانزیشن میں اس سلائیڈ کیسے شو ہوگی وائنڈ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سلائیڈ بھی روٹیٹ ہو جائے گی نیکس سلائیڈ پہ میں نے اپنے ٹاپک کا نام سیٹ کیا ہوا اس کو بھی ویسے ہی ٹیکس باکس کے ذریعے میں نے ٹائپ کر لیا تھا آپ چاہیں تو اسے یہاں سے روٹیٹ کر کے ایسے بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور فارمیٹ میں جا کے مختلف قسم کے آپ اسے شیپ یا ایفیکٹ دے دیں شیڈو ایفیکٹ دے دیں گلو ریفلیکشن پری سیٹ میں آپ اسے سیٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے اپنی پریزنٹیشن کے حوالے سے تو آپ اسے ایزیلی یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مختلف قسم کی شیپس ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ سی چیزیں ہوتی ہیں یہاں سے ہم یہ کر لیتے ہیں اور اسے فیلال ہم یہاں ایسے سیٹ کر دیتے ہیں اس کے اوپر بھی میں نے کچھ انیمیشن فلوٹ ان کی لگائی تھی تو یہ سلولی فلوٹ ان ہو جائے گا سلائٹ کے اوپر ٹرانزیشن میں جائے پری سٹیج کی میں نے یہ لگائی ہے اس کے بعد نیکس سلائٹ پہ دیکھیں تو ایک آپ کو پکچرز نظر آئے گی یہاں سے میں نے ٹیکس باکس کے اندر ٹائپنگ کر کے ورڈ ایڈٹ کر لیا ہے اور یہاں سے میں نے نیٹ سے انٹرنیٹ سے پکچرز اٹھا کے اسے تھوڑی سی اس کی فارمیٹنگ کر دیا فارمیٹ میں جائے یہاں سے میں نے یہ آپشن اسے کوئی بھی آپ چاہیں تو اسے دے سکتے ہیں اپنی مرضی سے آپ سیٹ کرنا چاہیں یا جو بھی سائیڈ آپ چین کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں یہ میں نے اسے پری سٹ لگا دیا ہے اگین ٹیکس پہ جائیں انیمیشن پہ جائیں سپلٹ پہ جائیں تو یہ اس طرح سے آپ کی پکچرز شو ہو جائے گا آپ چاہیں تو اس ٹیکس پر بھی اپنی انیمیشن کر لگا سکتے ہیں اس کے بعد ٹرانزیشن میں جائیں یہاں میں نے پیل آف کی ٹرانزیشن دی ہے اسے تو اس طرح سے یہ شو ہو جائے گا اس کے بعد نیکس سلائٹ پہ آپ جائیں ورچول کمیونٹیز کا اس کے اوپر میں نے کسی قسم کی کوئی انیمیشن نہیں لگائی ہوئی نن کیا ہوا ہے ہاں میں نے یہاں جا کے ان کے اوپر تھوڑی بہت انیمیشن سیٹ کی ہوئی ہے اس ٹیکس پہ اس ٹیکس پہ یہاں پر یہاں پر اور یہ ڈیمنشن والے جو باکس نظر آ رہا ہے آول شیپ کا اس کے اوپر میں نے باؤنس کی وہ لگائی ہوئی ہے انیمیشن یہ اس طرح سے ابھی میں آپ کو سلائٹ شو کے آپشن میں جا کے دکھاؤں گا تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ طرح سے یہ شو ہو جائیں گی مختلف آپ قسم کی پکچرز پر مختلف انیمیشن ٹرانزیشن وغیرہ لگا سکتے ہیں یہاں اس پر پہلے آپ کلک کریں اور انیمیشن میں جائیں وہاں سے آپ اپنی مرضی سے انیمیشن لگا سکتے ہیں آپ سوائیول لگا دیں زوم لگا دیں گلو اینڈ ٹرن لگا دیں کوئی بھی آپ چاہیں تو ایزیلی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اپنی پریزنٹیشن کو بہت ہی انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں یہاں میں نے انیمیشن کوئی نہیں لگا ہی اس پر بھی انیمیشن لگا دیتے ہیں اپیر کی انیمیشن اس پر لگا دیتے ہیں ایزیلی اپیر ہو جائے گی اس کے بعد ٹرانزیشن میں میں نے اسے چیکر بورٹ کی میں نے ٹرانزیشن لگا ہی اس پر اس طرح سے اس کے بعد نیکس سلائیڈ پر جائیں ایک ٹیکس باکس ہے اس پر میں نے ٹرانزیشن ریپل کی لگائی ہوئی ہے انیمیشن میں نے اس پر شیپ کی دی ہوئی ہے اس طرح سے یہ شیپ میں آ جائے گا نیکس سلائیڈ یہاں دیکھیں تو انیمیشن فلائی آوٹ ٹرانزیشن ہونی کام مختلف قسم کی آپ لگا سکتے ہیں ڈیزائن میں جائیں تو آپ سلائیڈ کر مختلف تھیمز بغیرہ چینج کر سکتے ہیں آپ پر اس کی اس کا بیگراؤنڈ کسٹمائز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس پر میں نے ہنی کام لگایا ہوا ہے اور اس پر میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ لگا کے دکھا سکتا ہوں لیکن وہ تھوڑا سا بچگانا ہو جائے گا چلیے لیکن ٹائی کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ ڈوو کی صورت میں ایک برڈ فلائی کر کے چلا گیا اگر آپ ایرپلین کی لگانا چاہیں تو وہ بھی آپ شو ہو جائے گا لیکن آپ فلال یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے یہ آپ لگا لیں اس کے بعد لاس سلائیڈ ہماری تھینک کیو کوئی بھی پریزنٹیشن ہو تو اس کا تھینکس میں تو کرتا تھا آپ اپنی مرضی سے اس کے جو اینڈ پوائنٹ ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں گوڈ بائی لکھنا چاہے تھینکس کرنا چاہے یا اس پریزنٹیشن کا نام دینا چاہے یا کوئی بھی آپ کی ورڈ اپنی مرضی سے دینا چاہے تو ایزی لی دے سکتے ہیں اب تھینکس پہ میں نے اینیمیشن کون سی لگائی ہے وہ دیکھ لیں سپن کی اینیمیشن میں نے ڈال دیا تھینکس پر اس سلائیڈ پر ٹرانزیشن میں نے کون سی لگائی ہے تھینکس پر ہنی کوم یا ریپیل کی لگا لیں آپ اس طرح کی کر لیں یہ بھی بھی مختلف اس میں بہت سارے ایڈیٹنگ ٹولز آپ کر سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ میں پچھلے لیکچر میں سمجھا چکا ہوں آپ کو وائس ایڈیٹنگ اس میں آپ ایکسل کی سپریش شیٹ ڈالنا چاہے کوئی گرافٹ ڈالنا چاہے آپ اپنی مرضی سے ایزیلی ڈال سکتے ہیں چلیے ہم اب فرس سلائیڈ پر جاتے ہیں اور اس کی سلائیڈ شو کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو وہ کس طرح سے آپ اس کی سلائیڈ شو ہوگی اگر سلائیڈ شو کے ساتھ اگر آپ کوئی ساؤنڈ بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر یہ کچھ گیون ساؤنڈ ہیں یہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ساؤنڈ براوز کر کے کمپیوٹر سے اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں چلی اب دیکھتے ہیں ہماری یہ پریزنٹیشن سلائیڈ شو میں کس طرح کی نظر آئے گی یہاں سے آپ سلائیڈ شو پر کلک کریں گے تو یہ آپ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی اس کے بعد آپ اگر چاہیں تو اپنے ماوس سے بھی کلک کر کے نیکس کا آپشن کر سکتے ہیں یا آپ اپنے کی بورڈ پر ایرو کیز کی مدد سے بھی نیکس کر سکتے ہیں نیکس کرتے جائیں گے تو نیکس سلائیڈ اور اس کی انیمیشنز ٹرانزیشنز وغیرہ اس پر شو ہوتی جائیں گی جیسے جیسے ہم نے ایفیکٹس لگائے تھے بلکل ویسے ہی اس کے اوپر ایفیکٹس شو ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں یہ فرسٹ ڈائیمنشنز کا آگیا ہے باؤنسز کا اس سے میں نے انیمیشن لگائی تھی یہاں ون بائی ون یہ سارے ورلڈ شو ہوتے جائیں گے روٹیٹ ہو کے وہ کچھ ہو رہا ہے کوئی فلائی ان کوئی فلائی اپ ہو کے ہو رہا ہے مختلف اس میں ٹرانزیشنز وغیرہ ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ سی آپ چاہیں تو آفیشل ہیں تو تھوڑی ٹرانزیشن انیمیشن کم یوز کیجئے گا اگر آپ یونیورسٹی کالیجز اس طرح سے آپ بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایک اٹریکٹیو پریزنٹیشن آپ تیار کر سکتے ہیں یہ ہمارا تھینکس کی لاس لائیڈ ہے اور اسے بھی ہم نے فلائی